سورة البقرہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہو اللہ کی کتابوں پر اس کے پرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خاص ٹریننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں بھی اپنے خاص بندوں کو ٹریننگ کیا ہے وہ ٹریننگ روزے کی ٹریننگ اور اس روزے کی ٹریننگ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سال میں تیس زند کے لیے انتیس زند کے لیے ایک فرض قرار دیئے کیوں تاکہ سارہ سال جو ہمارے اوپر زنگ آ جائیں جو ہمارے اندر بیٹنے سے آ جائیں وہ خطہ ہوئے اور یہ ٹریننگ کیوں ہے یہ ٹریننگ اس لیے ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا تاکہ ہم دنیا کے اور لوگوں کو لیٹ کریں ان کو لیٹ کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وان وقع پر ضرمایا تم تم خیرہ امت ہیں تم بہتری امت ہو اخرجت لن ناس تم لوگوں کے لیے نکالے گئے اور تاکہ تم اچھائیوں کا حکم دو وطنہ انہیں عن المنکر اور تم برے کاموں سے لوگوں کو روک ہو تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے اب اس خاص ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے اور وہ خاص ٹریننگ ہے روزہ روزے میں کس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے روزے میں چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے انسان باوجود اس کے کہ اس کے سامنے کھانا رکھا ہے اس کے سامنے پانی رکھا ہے اس کے سامنے دوسری حلال چیزیں رکھی نہیں ہے لیکن وہ ان کو حال نہیں نہیں لگا تو انسان حرام چیزوں کو چھوڑ دیجئے حلال چیزوں سے ایک مہینے کے لیے فجر کے ٹائم چلے کر مغرب تک اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے یہ ٹریننگ ہے اور یہ ٹریننگ اس لیے ہے کہ جب انسان اس مشن پر نکلے جس مشن کے لیے اللہ ظالم نے اس کو پیدا کیا جس پر پس کے لیے تو اس پر پشن پر چلتے ہوئے انسان تو بہت سارے مسائل کا مسائل کا مشکلات کا چیلنجز کو فیس کرنا ہوتا ہے سامنا کرنا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی جو ویل باور ہے جو اس کی سپیچویلٹی ہے اس کا سٹرون ہونا پہتا ہے کیونکہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دس ٹریک کر دیتی ہیں جو آپ کو پریشان کر دیتی ہیں جو آپ کو اپنا دام چھوڑنے پہ مجبور کر دیتی ہیں لیکن اگر انسان کی ٹریننگ اچھی ہے تو بہت انسان اپنے ٹریک سے نہیں ہوتا لی ٹریک نہیں ہوتا بلکہ وہ فوکس ہوتا ہے اس چیز کے پر جس کام کے پر کے لیے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر فرمایا لَا عَلَّكُمْ تَقْتَقُون تاکہ تم تقوی اختیار کرو یہ تقوی ایکچولی اس ٹریننگ کی جو ہے وہ سپرٹ ہے بہت انہائی ٹریننگ کی جا رہی ہے اس ٹریننگ پر اچھی طرح عمل کرو اور یاد رکھو کہ یہ روضہ صرف اپنے بھوک اور پیاس کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا و پینا چھوڑا ہے تو صرف کھانا و پینا نہیں بلکہ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاننا تقوی کے ساتھ اپنے روزے ہوں گزاننا بھوک سے بھی پریس کرنا کھانے سے بھی پریس کرنا پینے سے بھی پریس کرنا فاؤل لینگوٹ سے بھی پریس کرنا غیبہ طومہ چھوڑی ہر قسم کے آنکھوں کی گناہ کانوں کی گناہ زبان کی گناہ جسم کی گناہ ہر قسم کی گناہ سا اپنا آپ کو بچانا تاکہ تمہاری ٹریننگ جو ہے وہ صحیح طریقے کی ٹریننگ ہو اور تم پورا سال جو مشن اللہ تعالی نے تم کو دیا ہے اس مشن پر تم کام کرتے رہو اللہ تعالی سے دعا اکنی اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے ہر سال نصیب فرمائے اور جو بھی ہمیں رمضان نصیب فرمائے اس میں اپنے رمضان اپنی پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزانے کی توفیق فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہم بلغنا رمضان ووفقنا فیه للصیام والقیام